اکبر خوجہ سب سے پہلے تو آپ کی سوچ کو اور آپ کی عقل کو ایکیس توپوں کی سلامی ہو میری طرف سے آپ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو شروع میں ہی دسکشن سے پہلے ہی میں آپ لوگوں سے دسکشن کروں گا لیکن دسکشن کے میں نے کچھ کرائیٹیریا رکھا تھا وہ کرائیٹیریا یہ تھا کہ اگر امام کے خلاف کوئی بات ہو گئی یا امام کی تظلیل ہو گئی تو اس وقت میں گروپ لیو کروں گا تو آپ اکبر خوجہ آپ نے ٹھیک ہے کہا تھا لیکن اس وقت آپ نے دیکھو کیسے پرامپٹس کیسے آپ نے زبان یوز کی ہے جانورو والی ہیوانو والی زبان آپ کو کم اکل جاہل ؟ نہیں تو میں کیا کہوں؟ بتا دیں آپ کی زبان ہی ایسی ہے آپ کی زبان ہی جائلوں والی زبان ہے آپ کی زبان ہی نادانوں والی ہے آپ کی زبان ہی جانوروں والی ہے ہیوانوں والی ہے پھر آپ کہتے ہو کہ ہمیں جائل کہ تو آپ ہمیں لاảiلم کہتے ہو تو یہ دیکھو جب کہتے ہیں نا انسان کو غصہ اس وقت آ جاتا ہے جس وقت انسان میں اقلی دلائل ختم ہو جاتے ہیں ابھی آپ کے پاس اقلی دلائل ختم ہو گئے ہیں آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بچا ہے جبکہ آپ نے اسمالی بکس کو سٹیڈی نہیں کیا ہے آپ نے ایک دو الغزالی اور وغیرہ وہ دو بکس کو سٹیڈی کیا تین بکس کو سٹیڈی کرنے سے یا کسی بھی مذہب دس بکس کو سٹیڈی کرنے سے یا اس کے 50% پچاس فیصد بکس کو سٹیڈی کرنے سے یا 80% بکس کو سٹیڈی کرنے سے کسی بھی مذہب کو آپ نہیں جھٹلا سکتے ہو میرے بھائی آپ کہہ سکتے ہو کہ اسمالی کافر ہے آپ کہتے ہیں کہ شیعہ اسن آشری اور دوسرے جو سنی جو علماء ہیں انہوں نے ملکے اسماعیلیوں کے خلاف فتوے لگائے ہیں اور انہوں نے ان کو کافر کر دیا ہے میرے بھائی سب سے پہلا آپ یہ بتا دے کافر لفظ کافر کی ریفینیشن آپ کر لیں ہم اسماعیلی جو ہے خدا کے ساتھ شیط نہیں کرتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری رسول ہے قرآن پاک اللہ کی دائمی کتاب ہے اور امام زمان مظہر نور خدا ہے اور وہ خدا کی طرف سے لوگوں میں ہر وقت موجود ہے آپ کو اس بات سے تکلیف کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے پروف آپ کو میں نے بتا دیا ہمارے بکس کے اندر ہے میں آپ کو پڑھنے کی بات کرتا ہوں آپ سے بکس کا ریفرنس پوچھ رہا ہوں تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے آپ کو غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ نے ہماری بکس پڑھی نہیں ہے اور ابھی میں جب بکس کی بات کرتا ہوں تو آپ کو غصہ آجاتا ہے کیونکہ آپ نے کوئی کام کیا نہیں ہے اور ابھی آپ کو وہ کام کرنے کا بولتا ہے وہ کام آپ کو آتا نہیں ہے تو اس وقت آپ کو غصہ آجاتا ہے تو یہ آپ کی جیسے کہ میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا منافقت ہی ہے آپ کی منافقت ہی ہے میں صرف یہ ورڈز یوز کر لیتا ہوں اس سے بھی پرومٹس ورڈز اس سے بھی برے لفظ میں استعمال کر سکتا ہوں لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں برے الفاظ استعمال نہیں کروں گا لاعلمی ظاہر سے بات ہے آپ کے پاس لاعلمی ہے لاعلمی اس کو کہتے ہیں نیم علم ہے آپ کے پاس آپ کے پاس پورا علم نہیں ہے نیم علم جان کے لئے ضرر ہے اسی طرح آپ کا یہ نیم علم میرے مذہب کے لئے ضرر ہے تو اس کو لاعلمی جہالت نہیں تو میں اور کیا کہوں گا کم اخلی نہیں تو اور میں کیا کہوں گا بتا دے آپ آپ نے میرے مذہب کے بارے میں سو فیصد بکس پڑی ہے کیا کسی بھی مذہب کے خلاف کس وقت آپ فتوے لگاتے ہو لگا سکتے ہو اس وقت جس وقت آپ ہنڈرٹ پرسن اس کا لٹریچر آپ تک ایویلیبل ہوا ہو اور آپ نے وہ پوری بکس پڑی ہو تب آپ کسی کو ریسرچ بیس پہ علا کے سامنے علا کے آپ اس کو غلط پروف کر سکتے ہو اور ہاں ان لوگوں نے ان نام نیہات لوگوں نے جنہوں نے اسماعیلیوں کو غلط پروف کرنے کے لئے پروپیکنڈے چلائے ہیں ان کے بھی بہت سارے میں نے وہ نوٹس پڑے ان نوٹس میں اے ٹو زی دس فیصد بیس فیصد تک باتیں ان میں درست باقی سارا کسارا ان کے اندر منافقت دشمنی بغض سب کچھ برا ہوا ہے میرے بھائی ایسے نہیں چل سکتا ہے دنیا ایسے نہیں چلتی ہے آپ میں یہ بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے تو کیا آپ کے ان بکس میں قرآن کا حوالہ تھا ہی نہیں بھائی قرآن قرآن جو ہے چاہے میں مذہب کی بکس پڑھوں یا نہیں قرآن کو پڑھنا میرے اوپر فرض ہے حدیث احادیث کے جو مستند جو احادیث ہے ان کو پڑھنا میرے اوپر فرض ہے ان کو سمجھنا میرے اوپر فرض ہے آپ نے ذکر کی تفسیر کی آپ کے امام نے کون سی تفسیر لکھی ہے کسی امام نے تفسیر لکھی ہے میرے بھائی امام کو تفسیر لکھنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ خود بھی قرآن کی تفسیر اس کے اندر موجود ہے آپ بتا دو آپ سنیل لوگ ہو آپ جتنے بھی جو بھی جس بھی غیر اسمائلی ہو آپ یہ بتا دو آپ جو تفسیر لکھتے ہو آپ کا جو تفسیر ہے وہ کون لکھتا ہے آپ کے ایک عالم لکھتا ہے اور وہ عالم کہاں سے ہے کیا وہ رسول کے خاندان سے ہے نہیں ہے تو ہر کوئی عالم ایک دو کتابیں پڑھ کے یا کچھ ایک قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے یا کچھ قرآن پڑھ کے قرآن کی ترسلیشن پڑھ کے حدیث پڑھ کے وہ تفسیر لکھتا ہے ہزاروں تفسیر کیوں آگئے یہ بتا دے آپ غصہ ہونا مجھے بھی آتا ہے سب سے زیادہ آتا ہے اکبر خوشہ اپنی زبان کو کنٹرول کر کے بات کر لے بات کرنا ہے تو صحیح ہے نہیں تو میں گروپ کو لیو نہیں کروں گا آپ چاہے کچھ بھی کہوں میں گروپ کو لیو نہیں کروں گا قرآن کی ریفرنسز نہیں دیے میرے بھائی میں قرآن کی ریفرنسز آپ کو بھیج رہا ہوں اور آپ مانتے ہی نہیں ہوں قرآن کی ریفرنسز قرآن کے اندر دیکھو آپ ہماری بکس میں یہ بات آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں چونکہ آپ کے شکوک و شعبات اپنے جگہ میں آپ صرف ایک ویب سائٹ پڑھ کے صرف ایک ویب سائٹ اسماعیلی گنوزس پڑھ کے آپ اسماعیلیوں کو غلط پروف نہیں کر سکتے ہو کبھی بھی آپ کے پاس کوئی بھی عقلی اور اخلاقی جواز ہے ہی نہیں آپ کے اور بھی بہت سارے کوششن سے وہ جو کوششن سے ان میں عقل کم اور بغض و دشمنی بہت زیادہ ہے ان میں کوئی بھی منطق ہے ہی نہیں آپ ایسا کر لیں اگر آپ کو اب بھی میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا سمپلی مجھے اس گروپ سے آؤٹ کر لیں صحیح ہے آپ مجھے آؤٹ ہونے کو بھول دیں میں خود ہی آؤٹ ہو جاؤں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جو ہے میں اس میچ نہیں کر رہا ہوں اس گروپ سے تو آپ مجھے آؤٹ کر لیں گروپ سے لیکن اگر آپ مجھے گروپ میں رکھنا چاہتے ہو تو اپنی جو زبان ہے نا اپنی جو زبان اس کو سیدھا کر لیں اکبر خوجہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ امام کے لئے سب سے بڑے دشمن آپ رہو گی امام کے دشمن ہی ہو جتنے بھی سنی ہیں جتنے بھی عصناء حجری وہ امام رہی ہے امام کے دشمن ہی ہے اگر دشمن نہیں ہوتا ہے تو وہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کے نور مولانا شہر کرنوں سے انہیں تک کسی بھی ہے کہ امام کے ساتھ آپ لوگوں نے وفا نہیں کیا کیا وفا کیا ہے بتا دو امام کو تسلیم کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے اگر خریفہ بھی رکھا تو پہلے نمبر پہ کیوں نہیں رکھا حضرت علیہ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے داماد تھے حضرت علیہ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے چچے رے بائی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا اس حدیث کو آپ لوگوں نے کیوں نہیں مان لیا جس میں حضرت علیہ السلام کی ولایت کے اعلان تھا امامت کے اعلان تھا آپ لوگوں نے کیوں نہیں مان لیا اس کو میرے بائی اور بھی بہت سارے سوالہ تھے آپ کے حج کے حوالے سے ہے آپ کا نمازوں کے حوالے سے ہے آپ کا جا کے ہر چیز کے حوالے سے ہے تفسیر کے حوالے سے ہے یہ سارے سوالات جو ہے آپ کے سوالات اپنے جگہ میں درست لیکن پوچھنے کا طریقہ آپ کا بالکل غلط ہے آپ جو زبان یوز کر رہے ہو نا وہ بالکل غلط ہے شرم کرو کے تو شرم تو آپ کو کرنا چاہیے گنجہ امام بولتے ہیں اگر آپ پرسنالٹی پر ہٹ کروں میں آپ لوگوں کے شخصیات کو آگے سامنے لے آؤں میں آپ لوگوں کے مولویوں کی وہ کارتوتے میں آپ کو سامنے لے آؤں جو ہمارے سامنے ہیں جن کا پروف میرے پاس موجود ہے تب آپ اپنے مذہب کو بھی چھوڑ جاؤ گے صحیح ہے آپ آپ جو ہے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ زبان صحیح استعمال کر لے اور گروپ میں اگر آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو میری باتیں آپ کو حضم نہیں ہو رہی ہے اس لئے آپ غصے میں جا رہے ہو سمجھ گئے میری بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکبر خوجہ بات کر رہا ہوں آپ سے میری فیس بک پہ بات شروع ہوئی تھی اور آپ کو میں نے اس واتس ایپ گروپ میں آڈ کیا تھا کافی دیر سے میں آپ کے آڈیو میسیجز سن رہا ہوں تین چار سنے میں نے جس طرح سے آپ بات کو ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں اور شیعت کا جو آپ نے ایک جو چادر اڑنے کوشش کی ہے وہ کرنا چھوڑ دیں آپ کی جو ادھر ادھر کی باتیں یہ سن کے میں کافی تنگ آگئے ہوں مجھ سے برداشت نہیں باقی سارے میسیجز سنوں آپ کے لیکن سب سے پہلی بات دیکھیں آپ یہ سنیں کہ انسان کے جب کسی انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی جب دلائل نہیں ہوتے تو کیا کرتا ہے سامنے والے کی تذیق کرنا شروع کرتا ہے آپ کے جو میسیج میں نے پڑھنا شروع کی یہ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ آپ اپنے میسیجز برائے مہربانی اردو میں کریں انگریزی بولنے کی کوشش نہ کریں یہ ہم پر ایک احسان ہوگا آپ کا سب سے پہلا تو ٹھیک ہے ہم سب کو دوسری میں آتی ہے آپ برائے مہربانی اردو میں بات کریں دوسری بات ہے کہ آپ نے جو دوسروں پر یہ تذیق کرنا شروع کی کہ تمہیں علم نہیں ہے پہلے پڑھو پھر بولو اور پھر آپ نے ایک اور بات کی میں نے تھوڑا تھوڑا میں نے نوٹ کیا آپ نے جو باتیں کی ہیں آپ نے کسی کو کہا کہ آپ کیا کہا آپ نے کہ آپ کم عقل ہیں پھر آپ نے کسی کو کہا کہ آپ کم علم ہیں پھر آپ نے کہا آپ کی علم میں حقیقت سے دوری ہے پھر آپ نے سویل بھائی کو کہا کہ آپ کے منافقت ہی سے ظاہر ہوتی ہے کہ فلان ڈماغ کا پھر آپ نے کہا کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں پھر آپ نے اپنی کتابوں کی لسٹ بتائی تو خیر اس میں کئی باتیں ہیں میرے پاس آپ سے کرنے کو آپ نے کتابوں کی جو لسٹ بتائی ہے اس میں سے تئی کتابیں پڑھی ہیں میں نے الحمدللہ خاص طور پر جو ناصر خسرو کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں ساری فاطمید اندر پریڈیشنز او لرننگ پڑھی ہوئی ہیں الغزالی اندر اسمائلیز پڑھی ہوئی ہیں باقی آپ نے کچھ اترب کی کتابوں کے نام لیا تاریخ ایمہ اسمائلیہ کا نام لیا یارہ مجھے ایک بات بتائیں پہلے اترب جو ہے وہ کتنی کتابیں جو مارکٹ مام کرتا ہے اپنی اترب کی کتابیں اسمائلی کے علاوہ کون خرید سکتا ہے آپ یہ بتائیں مجھے اترب کی کتابیں جماعت خانے میں ملتی ہیں صرف اسمائلیوں کو ملتی ہیں ٹھیک ہے دور سی بات ہے آپ نے کتابوں کی لسٹ بتائی اس میں آپ نے ماشاء اللہ قرآن اور حدیث کی ایک بھی کتاب نہیں بتائی یعنی آپ کی قرآن اور حدیث سے جو دوری ہے اس کا جو پروف ہے یہ صرف آپ کی کتابوں کی جو لسٹ آپ نے بتائی ہے نا یہ ثبوت ہے کہ آپ کی قرآن اور حدیث سے کتنی دوری ہے آپ نے قرآن کی ایک بھی تفسیر کا نام اس میں کوٹ نہیں کیا آپ کیا کوٹ کریں گے آپ کے کسی امام نے تفسیر لکھی ہو تب کوٹ کریں گے تفسیر دور کی بات آپ کے امام کو عربی بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا تک نہیں آتا آپ کے امام کو باقی تو چھوڑیں قرآن کی تفسیر کیا ہی بیان کرے گا آپ کا امام باقی اب ہر چیز میں شیعت کا سہارا لے رہے ہیں کہ حضرت علی یہ تھے حضرت علی وہ تھے نحج البلاغہ پڑھی آپ نے نہیں پڑھی یار مطلب آپ نے آپ کو شیعہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ شیعہ تمام علماء کرام جتنے شیعہ سنین جتنے علماء کرام ہے پاکستان کے سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کسی بات پہ سنین شیعہ اتفاق کرتے ہو یا نہ کرتے ہو ایک بات پہ تمام سنین شیعہ علماء کا اتفاق ہے وہ ہے اسماعیلیوں کا کفر اسماعیلیوں کا کفر کیوں ہے آپ شیعہ نہیں ہیں سب سے پہتو آپ یہ سمجھ لیں اگر آپ اپنے آپ کو بے اقوف بنا رہے ہیں تو یہ بات اپنی اقل میں ڈالیں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں اور آپ دوسروں کو بے اقوف بنا رہے ہیں تو یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں یہ کام کا میں نے ذمہ دارے لیئے کہ میں سب پوری دنیا کو بتا رہا ہوں یہ میں کہ اسماعیلی جو ہیں وہ کہیں سے شیعہ نہیں ہیں شیعت کا لبادہ اورتے ہیں شیعہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں شیعہ صرف زہر اور اثر کو ملاتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو ملاتے ہیں لیکن پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں وہ اسماعیلی کتنی نماز پڑھتے ہیں ایک صبح جاتے ہو تم لوگ جماعت خانے پانچ بچ کے بیس منٹ پہ پانچ بچ کے بیس منٹ پہ چاہے سورج تلو ہوا ہو یا غروب ہوا ہو یعنی جب نورت امریکہ میں جہاں میں رہتا ہوں یہاں پر جب سردیاں ہوتی ہیں تو فجر کا وقت جو ہے پانچ بیس ترپے نہیں ہوتا فجر جو ہے چھے چھے بجے ہوتی ہے سات سات بجے ہوتی ہے انہیں اسماعیلی کیا کرتے ہیں نہیں پانچ بیس پر ہی جماعت خانے جاتے ہیں شرم کرو تم فجر کی نماز جو نام کی فجر پڑھتے ہو جو ہوتی تک نہیں ہے نماز وہ تم فجر کے ٹائم سے پہلے پڑھتے ہو پھر جب گرمیاں آتی ہیں گرمیوں میں جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے رات کے نو بجے سورج جو غروب ہوتا ہے یہاں پر نو امریکہ میں رات کے نو بجے سورج غروب ہوتا ہے تم لوگ دعا کٹ پڑھتے ہو اپنی جماعت خانے کب جاتے ہو جو نام نحاد ایک نماز پڑھتے ہو جو دعا پڑھتے ہو وہ کب جاتے ہو تم تم جاتے ہو شام کو ساڑھے چھے اور سات بجے ویکنڈ پہ سات بجے اور ویکنڈ پہ ساڑھے چھے بج جماعت خانے کا ٹائم نورت امریکہ میں فکس ہوتا ہے جماعت خانے کی کسی تمہاری دعا کا ٹائم جو ہے وہ سورج کے غروب کے ٹائم سے مطابقت نہیں رکھتا شرم کرو تم لوگ ایک نماز نہیں پڑھتے نہ فجر نہ زہر نہ سر نہ مغرب نہ عشاء شیعہ تمام ناظر پڑھتے تم کونسی نماز پڑھتے تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو شرم کرو تم دوسری بات حج پہ آ جاؤ حج کی فرضیت کا حکم ہے نہیں یہ قرآن میں بتاؤ تم مجھے تمہارے کونسے امام نے کونسی تفسیر لکھی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ حج کا حکم نہیں میں بتاتا ہوں تمہارا تم جو تاریخی بات کرتے ہو امام اسماعیلیہ کی تم الموت کی تاریخ پڑھو تمہارا جو دائی حسن برگ زمید تھا جو حسن نمبر دو تھا اس نے رمضان کے دوران جو ہے رمضان کے دوران اس نے روزہ توڑا شراب سے روزہ توڑا یہ مادمینی کہہ رہا ہے یہ بات تمام ہسٹورینز کہتے ہیں چاہاں مسلم ہو چاہاں غیر مسلم ہو رمضان کے دوران اس نے روزہ توڑا اور کہا آج سے تم پر شراب کی تمام بندشیں ختم ہیں اس دن سے اسماعیلی نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے نہ زکاة دیتے نہ حج کرتے تمہارا امام کیا اس پر حج فرض نہیں ہے کیا حضرت علی نے حرج نہیں کیا تھا حضرت علی نے حج کیا تمہارا امام جو کہتا ہے میں اس نے علی کی اولاد میں سے ہوں اور حج نہیں کرتا نہ زکاة دیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے نہ تم شرم کر اپنے آپ کو کہاں سے مسلمان کہتے ہو دوسری بات تم نے جو تمام کتابوں کے نام دیئے تم بتاؤ ان کتابوں کی لسن میں یہ جو کہہ رہے ہو فاطمی زندے ٹرڈیشنز پڑھ لو سلسلہ نور امامت پڑھ لو کتاب الانوار پڑھ لو تم اس میں دعا کی کتاب کا نام لوں کہ ہماری دعا کی کتاب پڑھو اس دعا کی کتاب کا نام کیوں نہیں لیتے جس میں تم کہتے ہو کہ توسلو بھی اندل مسائبی مولاکم الحادر الموجود کیوں نہیں کہتے ہو اس کتاب کا نام کہا ہے اس کتاب کا نام جس کتاب میں تم کہتے ہو جس دعا میں تم کہتے ہو کہ مسئبتوں کے وقت اپنے امام شاہ کریم الحسینی کا نام لیں اس سے مدد لیں یہ کہا ہے اس کتاب کا نام لو اپنی دعا کا نام لو تمہاری اس کتابوں کی لسن میں دس اوتار کا نام کہاں پر ہے دس اوتار کا نام ڈالو اس لسن میں جو پیر صدردین نے لکھی جو تمہارے کھوجے پڑھتے ہیں جن کو تم جو نورت کے اسمائلی ہو تم کہتے ہو کھوجے تو ہندو ہیں وہ تو کافر ہیں تم اپنے فرقے میں تم فرقہ وارد میں بٹے ہوئے ہو تم فرقہ پرسی فرقہ پرسی کرتے ہو تم آگا خانیوں کے فرقے موجود ہیں تم جو نورتن اسمائلی ہیں وہ ان کھوجوں کو جو دس اوتار کو پڑھتے ہیں بیس صدردین کو پڑھتے ہیں ان کو کافر کہتے ہو تم لوگ سمجھے نا ڈالو اس کتاب کا نام وہ تمہاری کتابوں کے لسن میں کیوں نہیں ہے دس اوتار کا نام ڈالو اس کتاب کا نام دوسری بات یہ جو کتاب میرے پاس پڑی ہے روحانی راز جس میں تمہارے امام سلطان محمد شاہ کے کافرانہ شرق سے بھرے ہوئے فرمان ہے اس کتاب کا نام ڈالو وہ کتاب کیوں نہ پڑھے ہم اس کتاب میں کیا برائی ہے تم تھرون آف گولڈ کا نام کیوں نہیں ڈالتے اس لسن میں کتاب کی اس میں کیا برائی ہے تمہارے سارے اماموں کا چٹا بٹا کھلاوے اس کتاب میں ڈالو اس کتاب کا نام تم آخان کیس کا نام کیوں نہیں ڈالتے اس کتاب میں جس کتاب کی بیسس پہ انڈیا اور پاکستان جو کمبائن انڈیا تھا برٹش انڈیا اس میں کیس لڑا گیا تمہارے امام کے نام پر تمہارے امام نے دس اوتار پریزنٹ کی تھی اس کیس میں تم کہتے ہو دس اوتار ماننے والے ہندو ہیں دس اوتار تمہارے امام نے پریزنٹ کی تھی ہائی کورٹ کے بومبے ہائی کورٹ میں جس میں اس نے کیس لڑا تھا اس بیسس پہ کہ میں امام ہوں ان لوگوں کا حضرت علی کو اوتار مانتے ہو تم لوگ ہندو کے نو اوتار ہیں اور دس اوتار علی کو مانتے ہو ڈالو اس کتاب کا نام اس لسٹ میں بلا وجہ شیعہ 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 ناجل باغہ نام لیا ہوئے شرم کرو تم کہاں سے شیعہ ہو تمہارا امام کہاں سے شیعہ ہے قرآن میں سود کی ممانیت ہے شراب کی ممانیت ہے تمہارا امام سود میں انوال ہے تمہارا امام شراب میں انوال ہے اور تم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں شیعہ کہاں سے ہو تم تمام شیعہ علماء کرام کے فتاوہ ہیں کہ اسمائلی کہیں سے بھی شیعہ نہیں ہے ان کے ساتھ کھانا کھانا تک پسند نہیں کرتے وہ لوگ شرم کرو تمہیں اپنے کوئی شیعہ کہتے ہو یہ کتابیں پڑھو وہ کتابیں پڑھو امام کے فرامین پڑھیں امام کے عصاف پڑھیں حضرت علی کی شان میں احادیث پڑھیں تم بتاؤ تمہاری کونسی کتاب ہے احادیث کی کونسے رجال مانتے ہو تم حدیث کے کونسے تمہاری حدیث کی قطب ہے تم کن کو سکا وہ مانتے ہو راوی تم حدیث کی بات کرتے ہو حدیث کو مانتے ہو تم جن کتابوں میں حضرت علی کی شان ہے انہی حدیث کی کتاب میں نماز کی فرضیت ہے انہی حدیث کی کتاب میں حج کی فرضیت ہے انہی آدیس کی کتابوں سے ہم زکاہ کی شرعہ نکالتے ہیں انہی کتابوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کیسے مدد نہیں مانگتی اور تم نے دو نکالی ہیں کہ حدیثِ سخلیان کو دیکھ لو حضرت علی کی شان کو دیکھ لو حضرت علی کی شان کو ہم بھی مانتے ہیں حضرت علی ولی اللہ ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا حضرت علی اللہ کے ولی نہیں ہے کیا کوئی سنی انکار کرتا ہے اسے کوئی شیعہ انکار کرتا ہے کوئی انکار نہیں کر ساتھ علی کو کہاں سے لاتے ہو تم لوگ اگر خان کو حسد علی سے ملاتے ہو شرم کرو تم بات کرتے ہیں اپنی دعا کی کتاب رکھو نا نکال کے سامنے دعا کی کتاب کے پیجز نکال کے جب سوئل بھائی لگاتے ہیں تو تمہاری بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے ایکسپلین کرو اپنی دعا کی کتاب کو کہاں ہے اس میں رکو کہاں ہے اس میں سجود دعا کی کتاب کو کیوں چھپاتے ہو تم اپنے یہ الٹی سی دی کتابوں کے نام لیتے ہو وجہ دین پڑھ لیں یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں اپنی اصل کتاب ہے تم لوگ لاتے کب وہ سامنے اپنے امام کے فرامین تمہارے امام کے فرامین کی کتاب ایک اسمائلی نے پبلش کی تھی تمہارا امام ان کو کوٹ میں لے گیا لنک دوں ابھی میں تم کو وہ پورا کیس میں آپے سامنے رکھوں میں تمہارا امام تو اپنے جو مو سے نکلے والفاظ ہیں ان کو کوپی رائٹ رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب اپنے بولے والفاظ پر کوپی رائٹ لگایا حضرت علی نے اپنے بولے والفاظ پر کب کوپی رائٹ لگایا تمہارا امام یہ کرتا ہے شرم کرے اپنے آپ کو اسمائلی شیعہ یہ وہ کہتے ہو تم لوگ کافر ہو بترین کافر ہو تم لوگ کائنات کے بترین کافر ہو تو ہمت ہے نا تم مجھ سے جو فیس بک پر بات ہو رہی تھی جو میں نے دس پوائنٹ اٹھائیتے اس میں ساتھ یا آٹھ پوائنٹ اٹھائیتے ان باتوں کا ایک ایک کر کے جواب دو تم مجھے تم ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں حضرت علی کی شان یہ شان وہ شان اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو شرم کرو تم نہ نماز نہ روزہ نہ زکاة نہ حج بلاوجہ شیعہ بنے پڑتے ہیں جواب دو ان باتوں کا اب مجھے اور ریکارڈنگیں بند کرو اور لکھ کے جواب دو مجھے تمہاری ریکارڈنگ کونسی کہا جاتی ہے کس وائس میسج میں کیا پوائنٹ ہے مجھے تھوڑی کوئی پتہ لگتا ہے میں کوئی ایک ایک میسج سنوں گا بیٹھ کے تمہارا میں ایک میسج کر رہا ہوں اور آخری میسج کر رہا ہوں میری ایک ایک بات کا لکھ کے جواب دو وائس میسج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لئے لیکن ہے دس دس 20 منٹ کے میسج کون بیٹھ کے سنتا ہے کون اس میں سے پوائنٹ نکالتا ہے بیٹھ بیٹھ کے پوائنٹ لکھو اور جواب دو میری ایک ایک بات کا جو میں نے اس میں کہی ہے اور جو فیس بک میں میری ڈسکشن تھی ایک ایک بات کا جواب دو تم مجھے